بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آدمی خود کسی مصیبت میں ہے اس کے مشروعے پر عمل مت کرو آپ کے اندر تحاسب اس وقت جی اٹھتا ہے جب آپ کا نسب العائن مر جاتا ہے تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف صرف وہی چیز کھانی اور پینی چاہیے جس کی ہدایت آپ کے اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر دے جمہوریت سرمایہ داری کا وہ خوش نماہ ہتھیار ہے جو مزدور کو کبھی سر نہیں اُبھارنے دیتا آپ دماغی طور پر علیل ہیں تو جسمانی مضبوطی سے آپ شفا نہیں پاسکتے بے قصور آدمی جب تک قصور نہ کرے سرمایہ دارانہ سماج میں کوئی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اپنی عارضو کی عمر کو طویل بنانا چاہو تو اسے کبھی پورا نہ ہونے دو جو بچہ ماہ رمضان میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر دین کا پہرے دار اور والدین کا فرما بردار بنے گا انسان وہ کھانے کے لئے مسترب ہو جاتا ہے جسے کھانے کے لئے اسے منح کر دیا گیا ہو تانز کا پودا مشرطی حجیان اور سیاسی کشمکش کی ہواوں میں پنپتا ہے زندگی اتنی آسان نہیں جتنا کھیتوں سے گزرنا اور کہانیاں کہنا بھی اتنا آسان نہیں جیسے دھوپ میں کھیلتے بچے میں نے اتنی کہانیاں سنی ہیں کہ اب اپنا آپ بھی کہانی لگتا ہے پیارے دوستو مزید اچھی اچھی صلحی ویڈیوز دیکھنے اور ہماری حوصلہ وضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کی باقی ویڈیوز کا بھی وزیٹ کریں مزید یہ کہ آپ دوست مجھے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیا کریں آپ کی حوصلہ وضائی کرنے کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ